السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں بہت سارے ہمارے بائے بہن ایسے ہوتے ہیں جن کو تراوی کی نماز کی نیت یاد نہیں ہے تراوی کی نیت کس طرح سے کرنی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو تراوی کی نیت کس طرح سے ہوگی اور اگر آپ تنہا آکے لیے نماز پڑھ رہے ہوں تو نیت کس طرح سے ہوگی گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کس طرح سے کرنی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے گا آئیے جانتے ہیں تراوی مرد اور عورت کے لیے سنت موقعہ ہے اس کا چھوڑنا جائج نہیں ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے تو رکت نماز سنت تراوی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واسد اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے مومیرہ قابعی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے دونوں ہاتھ کونوں کی لوگ تک اٹھا کر نیت بان لیں گے اب اگر آپ گھر پر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز سنت تراوی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واسد اللہ کے لیے مومیرہ قابعی شریف کی طرف اللہ اکبر اگر آپ عورتیں گھر پر نماز پڑھ رہی ہیں تو نیت اس طرح سے کرنی ہوگی نیت کی میں نے دو رکت نماز سنت تراوی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واسد اللہ تعالیٰ کے لیے مومیرہ قابعی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے اور دونوں ہاتھ کونوں تک اٹھا کر نیت بان لیں گے میرے دوستوں یہ تھی تراوی کی نیت کرنے کا طریقہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے دل سے لائک کر دیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور بھائی بھی اس طرح سے نیت کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں اور صدقائی جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا